بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاہ سلمان نے جو ہے وہ آج ایک بڑا حکم دیا ہے غیر ملکیوں کے لیے کہ پہلے جتنے بھی لوگ سعودی عرب سے باہر تھے ان کے اقامے انہوں نے فری میں جو ہے وہ دو جون دو ہزار اکسٹینڈ کیے تھے لیکن آج اس ڈیٹ کو جو ہے وہ اکسٹینڈ کر کے انہوں نے اکتیس جولائی دو ہزار اکسٹینڈ کر دیا ہے اب اس میں جو ہے وہ اور تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کن کن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور کن کو فائدہ یہاں پہ نہیں ہوا اور کس ڈیٹ سے لے کے کس ڈیٹ تک جو ہے وہ انہوں نے اقامہ اور ایکسٹینڈ کیا ہے اور ویزٹ ویزے والوں کا اس میں کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا سپرولڈن کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اکامہ and exit re-entry visas for residents who are outside the kingdom کہ یہاں پہ فائدہ ان لوگوں کو ہوا ہے کہ جن کا اکامہ تھا exit re-entry تھی اور جو بھی residents وغیرہ تھے outside the kingdom جو سعودی عرب سے باہر تھے ان کے اکامے کو جو ہے وہ اکتیس جولائی دو ہزار اکیس تک جو ہے اس کو اکسٹینڈ کر دیا گیا ہے پہلے دو جون دو ہزار اکیس تھا اب اس میں تقریباً دو مہینے سے تھوڑے سے دن کم کہہ سکتے ہیں اس میں اکسٹینڈ جو ہے اکسٹینڈ انہوں نے دے دی ہے تو اب یہاں پہ جو ہے وہ بات یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں پیارے دوستو کہ جو لوگ جو ہے سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کی exit re-entry وغیرہ انہوں نے لگائی تھی وکیشن کے لیے اپڑائی کیا ہوا تھا اور ان کی exit re-entry یہاں پہ جو ہے وہ اگر اکسپائر ہو گئی ہے تو ان کو یہاں پہ انہوں نے کلیر کہا ہے کہ جو بندہ سعودی عرب سے باہر تھا اس کی صرف جو ہے وہ اکامے میں exit re-entry میں جو ہے وہ extension کی جائے گی اب نمبر دو پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ویزٹ ویزا والوں کے لیے یہاں پہ کہا ہے کہ extending the validity of visit visas for visitors who are outside the kingdom کہ جتنے لوگ بھی ویزٹ ویزا پر جنہوں نے ویزٹ ویزا سٹیمپ کروا لیا تھا اعتماد سینٹر سے جیسے پاکستان میں ہے تو اگر ان لوگوں کی بھی وہ extension کر دی گئی ہے 31 جولائی 2021 تک کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ پریشان تھے انہوں نے 6 مہینے پہلے جو ہے ویزا سٹیمپ کروا لیا تھا وہ لوگ پریشان تھے کہ بھئی 90 دن کے بعد تو یہ ویزا جو ہے وہ اکسپائر ہو جاتا ہے لیکن 90 دن کے بعد اکسپائر نہیں ہوتا میں نے آپ لوگوں کو پہ اپنی پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ ایک سال تک آپ کا ویزا جو ہے وہ ویلٹ رہتا ہے 90 دن کے اندر اگر آپ لوگ سفر صرف اوپر ویزے کے اوپر 90 دن لکھا ہوتا ہے لیکن آپ نے 365 دن کے اندر اندر آپ لوگوں نے سفر کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ویزا ویزے والوں کی بھی جو ہے وہ extension 31 جولائی تک جو ہے وہ complete ہو چکی تو ہو گئی ویزا ویزے والوں کی اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ سے لے کہ کس ڈیٹ اک جو ہے انہوں نے extension دی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ یہ سوال پوچھیں گے بعد میں تو یہاں پہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ explain کیا ہے نمبر تھری میں the extension is limited to the 20 countries from which entry was suspended as a result of the outbreak of the coronavirus کہ جو 20 countries ہیں جن کو سعودی عرب میں آنے کی پابندی ہے صرف یہ ان لوگوں کے لیے ہے دوسری لوگوں کے لیے نہیں ہے اور یہ دو فیبریری 2021 کو جب فلائٹس بند ہوئی تھی تب سے لے کر 31 جڑائی 2021 تک ان کے کاموں میں جو ہے وہ extension کی جائے گی exit re-entry میں extension کی جائے گی انہوں نے یہ اس لیے clear کیا ہے کہ صرف 20 country جو تھی 20 country اگر 20 country کے علیدہ کسی ملک میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اگر اس کا exit re-entry expire ہو چکا ہے اگامہ expire ہو چکا ہے تو اس کی جو ہے وہ government کوئی بھی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لے گی اگر اس کا اگامہ ویزا ختم ہوتا ہے تو ہو جائیں انہوں نے یہاں پہ clear یہاں پہ کہا ہے کہ دو فیبری 2021 سے لے کے اور یہاں پہ انہوں نے جو لوگ عربی مالے گیا ان کو بھی یہاں پہ date دی ہے کہ 20, 6, 1442 کو جو ہے اس کے بعد سے لے کے یہ extension ہوگی اس سے پہلے جو ہے وہ extension نہیں ہوگی اب یہاں پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں نیچے تھوڑی سی اور انہوں نے explanation دی ہے the extension is the for residents and visit visa holder who are the countries from which entry is suspended due to the outbreak of the coronavirus کہ coronavirus کی وجہ سے جن ملکوں پر جہا ہے وہ پبندی لگائی گئی تھی وہاں کے جتنے بھی residents ہیں اور visit visa holder ہیں ان لوگوں کا یہاں پہ کہا گیا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات آپ وہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ visit visa والوں کی بات ہو گئی اور جو ان کا اقامت ہے ان کی بھی لیکن جن لوگوں نے نئے visa purchase کیے تھے ان لوگوں کا کیا ہوگا work visa جس کو کہتے ہیں جن کے ایکسپائر ہوگے ان کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی یہاں پہ explanation انہوں نے نہیں دی ہم جوازہ سے انشاءاللہ جو ہے وہ question پوچھ کے اگر ان کا کوئی answer آتا ہے تو اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو جو ہے وہ بات میں بنا دوں گا یہ یہ تھی آج کی ورکس پالے سے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے شنل کو subscribe کرنا مت پولئے گا تاکہ اس طرح کی مسید update جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ